مفتی صاحب یہ حرام مغز کا کھانا کیسا ہے تو اس کو حرام مغز کیوں کہا جاتا ہے اچھا سوال آپ کا ہے ہمارے ہاں ایک یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام مغز اور اوجڑی کا کھانا حرام ہے یا مقروع تحریمی ہے یاد رکھیں دونوں کا کھانا ہی حلال اور جائز ہے کوئی مقروع نہیں ہے حرام مغز تو اردو میں نام رکھ دیا کیوں رکھا یہ تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن عربی میں سے نخاع و سلو کہا جاتا ہے نخاع و سلو یعنی ریڈ کی ہڈی کا گودا ریڈ کی ہڈی کا گودا ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں حرام مغز نام رکھا گیا تو ریڈ کی ہڈی میں وہ جو سفید سے رنگ کی نلیس ہی ہوتی ہے جسے عام طور پر قصائے کھینچ کے نکال دیتے ہیں تو اسے حرام مغز نام پڑ گیا نام پڑنے سے یہ حرام نہیں ہوا اگر کوئی کھانا چاہیے کھا سکتا ہے تو حرام مغز بالکل حلال ہے کوئی مقروع نہیں ہے اور جو بعض اہل فتاوہ نے لکھا ہے تو ان سے یہ تسامہ ہوا ہے اسی وجہ سے جمہور کے ہاں اور تقریباً تمام ہی اہل فتاوہ نے حرام مغز کو حلال دکھا ہے ان کے ہاں یہ بالکل حلال ہے اور اس کا کھانا بالکل جائز ہے اسی طرح سے اوجڑی تو اوجڑی کو تو اس بات پر قیاس کرتے ہوئے بعض لوگوں نے مقروع تحریم میں کہہ دیا کہ اس کے اندر غلازت بھری ہوتی ہے تو بھئی آپ جا کے مرگی کے پوٹے بھی تو کھاتے ہیں مرگی کے پوٹے کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے تو مرگی کا جو پوٹہ ہوتا ہے اس میں بھی تو غلازت ہوتی ہے تو جیسے وہ دھوکے کھا لیا جاتا ہے تو بلکل اسی طرح سے جو اوجڑی ہوتی ہے یہ حلال ہے پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے ہاتھ سے اس کے صفائی کر کے کھا لیا جائے تو کوئی حروج اور مزائکے کی بات نہیں ہے تو یاد رکھیں جو غلط فہم یہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے کہ حرام مغز کو اوجڑی کو حرام کہہ دیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں کھانا بالکل حلال اور جائز ہے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے سبسکرائب لائک شیئر مفتی سپیان